السلام علیکم کیسے ہیں آپ صلو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور وافر مقدار میں خلال عزق عطا فرمائیں آج ہم بنائیں گے جگن پیزا تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری ہر ریسپی کے نئے ویڈیو بروسطاق تک کوئن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار کپ ہم نے میدہ لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے دو پیزے بنانے ہے میڈیم سائز کے اور یہ ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایسٹ ہے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہوگی یہ پورا پیکٹ جو ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارے پاس اوئل دو ٹیبل سپون جو ہے ہم اوئل لیں گے مکس کریں گے درمیان میں ہم سپیس بنا لیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ دودھ ہم نے لیا ہے نیم گرم اس سے جو ہمارا پیزے کی وہ برائد ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے مکس کریں گے اب ہم اس ساکے کو نیم گرم پانی سے گوم لیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے جیسے آم ہم روٹیوں کے لیے آٹا بناتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سوفٹ جتنی ہماری یہ ڈو سوفٹ ہوگی اور اچھے سے گون دے گی اتنی ہماری برائد اس کی بہت سوفٹ بنے گی تو اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ تک جو ہے گوننا ہے یہاں پہ ہم نے یہ باول لیا ہے اس میں اچھے سے ہم نے چاروں طرف اوئل جو ہے گریز کر لیا ہے یہ آٹا جو ہے ہمارا گون چکا ہے اب یہ جو آٹا ہم اس باول میں رکھ دیں گے اوپر بھی ہلکا سا جو اوئل گریز کریں گے اور اس کو کور کر کے کسی گرم جگہ پر رکھیں گے جیسے کچن میں کیبن ہو یا اوون ہو یا اس پہ کچن ٹاول رکھے تو سلاپ پہ ہی رکھ دیں تو تین گھنٹے کے لیے اس کو ہم راست دیں گے تاکہ اچھے سے رائس ہو جائے بسم اللہ الرحمن 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 یہ آٹا جو ہے ہمارا رائس ہو چکا ہے اور یہاں پہ تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے ہم نے دو پیزے بنانے ہیں ہاف ہم اس میں سے لیں گے یہ ہاف ہم نے جو اس میں سے آٹا بنائے تھا وہ ہاف ہم نے لے لیا ہے ہلکا سا نیچے خوشکا لگائیں گے اور اس کے اب ہم روٹی بیل لیں گے یہ بریٹ جو ہم نے بیلی ہے سائیڈ پہ ہم ہلکے ہلکے اس طرح کٹ لگا لیں گے یہ کٹنگ ہم نے اس کی کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹریم رکھیں گے یہ ہمارے پاس باربی کی چکن ہے سائیڈوں پہ ہم یہ لگائیں گے یہ چکن لگایا ہے ہم نے اب ہم اس کو پورڈ کر لیں گے یہاں سے پکڑیں گے یہ سائیڈ پہ اور دوسری جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ایسے لگاتے جائیں گے اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے اس کی ریسپی ہمارے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے دیکھنا چاہے تو ننک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ہمارے پاس شملا میر اور یہ ایک ادو کش کی ہوئی مزلہ چیز یہ ہمارے پاس باربی کی چکن اس کی ریسپی میں ہمارے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پیاز یہ اس کے اوپر لگا لیں گے اور یہ ہے ٹیماٹر تین چار پیس اس کے لگائیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس رائس چیز یہ اس کے اوپر لگا لیں گے یہ چیز ہم لگا چکے ہیں اب ہم نے چولے پہ جو کڑھائی رکھی ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے اس میں رکھیں گے یہ پندرہ منٹ پہلے ہم نے پتیلا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ پیزا ہم اس میں رکھیں گے ببر کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر اس کے اوپر ویٹ رکھیں گے اور چالیس منٹ بعد انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے چالیس منٹ میں ہمارا پیزا انشاءاللہ تیار ہوگا تو ملتے ہیں چالیس منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پہ چاریس منٹ ہو چکے ہیں چوریا سٹیک سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ویسے تو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ پیزا ہمارا ماشاءاللہ بن چکا ہے یہ دیکھیں پیزا ہمارا بلکل تیار ہے پیزا ہمارا بلکل تیار ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ریسپی کی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور وافر مقدار میں حلال رزق عطا فرمائیں ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ